اور اب خبر ملون سے ملون کے آر مال میں کار اور بائیک کی پارکنگ کے نام پر لیے جا رہے ہیں پیسوں کی ویروت میں موچا نکالا گیا یواؤ کی سنگٹھن ایکتہ نے یہ موچا نکالا دراصل کمیشل مال میں بی این سی کے پرمیشن کے بغیر پارکنگ کے پیسے لیے جا سکتے ہیں اس بات کو لے کر کافی ویوا تھا اور اس کے باوجود بھی مال میں پندرہ سے بیس روپے پارکنگ فیس وصولی جاتی ہے مال بنا لوٹ کا اٹھا لوگوں سے وصولی جا رہی ہے پارکنگ فیس قانون کی اڑائی دھجیاں بی ایم سی کے آدیش کو دکھایا انگوٹھا یہ ہے آر مال بلونڈ کے ایل بی ایس مارگ پر ستھت اس مال پرشاسن سے لوگ خاصے ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ ہے یہاں پارکنگ کے لیے ہو رہی اویتہ وصولی اسی کے ویروت میں ایکتہ سنگٹھن کے کاریہ کرتاؤں نے مال کے جنرل مینجر شوان گولیریہ کا گھیراو بھی کیا مال میں آنے والے گراہکوں سے کار کی پارکنگ کے لیے 20 روپائے اور موٹر سائیکل کی پارکنگ کے لیے 15 روپائے وصولے جا رہے ہیں جبکہ بی ایم سی کی اجازت کے بینا پی اینڈ پارک کے پیسے نہیں لیے جا سکتے لیکن مال پرشاسن پارکنگ فیس وصول کر نیاموں کا اولنگن کر رہا ہے مالہائس پر بی ایم سی رول ان کو جو پارکنگ کے لیے تی ڈی آر ای فیسے دیا جاتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہے اور اس لیے فری آف کاسٹ ہے کہ یہ ان کا ایکسکلوزیو ان کے کسٹمرز کے لیے ہے اور بھار لوگ پارک نہ کریں اور نیوشنس کریٹ نہ ہو تو اس لیے ان کو فری آف کاسٹ جس کا یہ لوگ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں اگر ان کو اس کا کمرشلائز سیشن کرنا ہے تو اس تی ڈی آر ای فیسے کے ان کو پیسہ بننا چاہیے تھا آر مال کی پوری ممبئی میں 38 شاکھائیں ہیں اور سبھی جگہوں پر پارکنگ کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اُدھر مال مینجمنٹ کے دلیل ہے کہ وہ لوگوں کے سرکشہ کے لیے یہ پیسے وصولتا ہے لیکن ناراض لوگ اب ماملے کی پولیس میں شکایت ترج کرانے کی تیاری کر رہے ہیں مال کے جنرل مینجر شمن گولیریہ کو سات دن میں فیصلہ بدلنے کی جیتامنی دے دی گئی ہے سوریش نندیرے ٹی وی نائن سینی کو پر ہوتی ہے دی